موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ سب کو کچھ شامدید کہتی ہوں آج میں تاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستان کے صوبہ خیبر پکتونخواہ میں جمعیت علماء اسلام کے کنونشن میں ہونے والے خود کوش بم دھماکے کے حوالے سے چین کے نائب وزیراعظم کے دور ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پکتونخواہ میں ہونے والے بم دھماکے کے تناظر میں جمعیت علماء اسلام کے کنونشن پر اس بم دھماکے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مذہبی گروہی مذہبی گروہوں کے اوپر کیوں عملے کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب یہ بم دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے جو شبہ تھا وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان پر تھا اور آپ کا یہ بنیادی سوال کہ مذہبی گروہ ہی مذہبی گروہوں پر کیوں اٹیک کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہی عرصہ دراز سے ہو رہا ہے پہلے یہ تھا کہ دو بالکل مختلف نویت کے جو مذہبی گروہ ہوتے تھے جیسے شیعہ سنی ہیں یا احمدیوں پر حملے ہوتے تھے تو وہ ذرا بالکل مختلف مذہبی گروہ ایک دوسرے سے تھے اب یہ ایک ہی طرح کا جو سکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر یہ جو ہے ساری جنگ چل رہی ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ طالبان کے بھی ایک طرح سے فاؤنڈر ہیں یہ اتنے ان کے قریب ہیں نظریاتی طور پر اور پھر یہ جہاد کے معاملے میں بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک ہمیشہ سے ملتا جلتا موقع رہا جو طالبان کا رہا تو طالب یعنی طالبان والے جمعیت علماء اسلام کو ایک طرح سے اپنا باپ مانا کرتے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو گئیں اچھا جہاں ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں طالبان کی آپس کے جو ان کے گروہ ہیں یا دائش کے ساتھ ان کی اب لڑائیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے لیولز پہ ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں تو اس سے اب جو ہم دس بارہ سال سے خاص طور پر یہ جو دائش کی ساری ایکسٹریمزم میڈلیس میں ہوئی سیڈیا میں عراق میں تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ انفیکٹ جہاد ایک کاروبار ہے یہ ریالیٹی تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ جہاد ایک کاروبار تھا مگر یہ جو موڈرن ان کے کاروبار کی شکل و صورت ہے وہ ہمیں سیڈیا سے عراق سے دو ہزار گیارہ کے بعد سمجھ آنا شروع ہی کہ انفیکٹ یہ ڈیفرنٹ کاروباری دکانے ہیں ہیں یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ اب جیسے یہ طالبان ہیں تحریک طالبان پاکستان ہیں یہ ڈیوبندی نکتہ نظر کے لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام ہیں یہ بھی ڈیوبندی نکتہ نظر کے لوگ ہیں اب ڈیوبندی جو سکول آف تھاٹ ہے وہ ڈیوبند یو پی یعنی بھارت کی سٹیٹس کے ایک مدرسے سے نکلا ہے اب یو پی میں جو ڈیوبند کا معاملہ وہ بالکل مختلف ہے ہم جیسے ایک بار بھارت میں کانفرنس میں تھے تو مولانا مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی تو مولانا مدنی صاحب ڈیوبند جو وہاں کا انسٹیٹوشن ہے ان کے ہیڈز میں سے ہیں تو ان کا نکتہ نظر ڈیفرنٹ ہے آئیڈیالوجی شاید طالبان سے جو اسلامی حوالے سے ملتی جلتی ہے لیکن جو پاکستان میں اور افغانستان میں جو یہ طالبان ہیں پھر جو تحریک طالبان پاکستان ہیں دائش سلافی نویت کے ہیں اچھا یہ سلافی ڈیوبندی یہ بھی ان کی سرحدیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ان کی دکانداریاں ہیں آپس میں وہ پھر ان کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ اچھا آپ ہماری باتیں نہیں سنتے یعنی تحریک طالبان پاکستان کو گلا ہوتا ہے اپنے ہی اندر کے گروہوں کو کہ آپ کی اجارہ داری اس علاقے میں ہے ہماری اجارہ داری اس علاقے میں نہیں ہے تو ہم آپ کو بم سے اڑا دیں گے اچھا اس میں کیا ہے کہ اسلے کا کاروبار ہے ایون منشیات کا کاروبار ہے ایون یہ مافیا ہیں ان کے ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ ڈیفرنٹ یہ جو ایکسٹریمس گروہ ہیں ان کو ایسے ایسے لوگوں نے جوائن کیا جو بڑے بڑے مافیا تھے جو ایون منشیات کے کاروبار میں اسلے کے کاروبار میں تو وہ پھر جو معصوم لوگ ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں ان کو برین واش کرتے ہیں وہ خودکش دھماکے کرتے ہیں اچھا وہ بھی بچارے جو ہیں ان کو بھی اور ان کی فیملیز کو بھی پیسے دینے کا لالچ ہوتا ہے کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے یہ جو یعنی وہ جو کافر تھے نا پہلے تو کافر باقی کے لئے ہوتے تھے نا جیسے جو ہیں مسیحی کرسٹینز کافر ہیں ہندو تو ان کی نظر میں ہمیشہ سے کافر رہی رہے سکھ کافر ہیں اب یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں اچھا اور اس چکر میں یہ ان جو معصوم لوگوں کو جو خودکش حملے کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے کافر ہیں اچھا وہ بھی جو معصوم لوگ ہیں اور ان کے جو ورسہ ہیں کچھ کیسز تو ایسے بھی آئے جن میں وہ بچائروں کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا لیکن ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو کہ جی ایک تو آپ نیک کام کر رہے ہیں دوسرا یہ آپ بم بلاس کر رہے ہیں اور آپ جنت میں بھی جائیں گے اور چلیے ہم آپ کو کمپنسیٹ بھی کر دیں گے اچھا اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پھر بیچ میں آتی ہیں وہ بھی سارے کھیل تماشیوں کو دیکھتی ہیں کہ اوکے ڈیس فائن اگر یہ کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں جب ایجنسیاں بیچ میں آتی ہیں تو وہ بھی کاروبار کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو مذہبی گروہ ہیں یہ بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ساری لڑائی میں ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کے ساتھ ہے سب ایک دوسرے کو الزام بھی دیتے ہیں اور ان کے لیڈرز کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کاروبار کر رہے ہیں کیا ان کے مفادات ہیں کیا اصلے کا بزنس ان کا ہے کیا ایجنسیوں کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں کیا ان کا لین ڈین ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی جو باجوڑ میں یہ جمعیت علمائی کے کنونشن میں جو خود ایک ڈیوبند نکتہ نظر کی جماعت ہے مولانا فضل الرمان اس کے ہیڈ ہیں اور ان کے اوپر ہی ان کے اپنے سابقہ ماننے والوں نے حملہ کر دی اگرچہ پہلے خیال تھا کہ یہ طریقہ طالبان نے کیا ہے مگر انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ افسوس کا اظہار کیا مضمت کی پھر دائش نے یہ ذمہ داری لے لی اور دائش بھی کہیں کہیں طریقہ طالبان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام کرتی ہے اور کہیں کہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ سارا کاروبار ہے جہاں ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں وہاں یہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جہاد عرصہ دراز سے کاروبار بن چکا ہے تو پھر یہ جہادی کاروبار آخر کب تک ایسے ہی چلے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد چودہ سو ساڑھے چودہ سا سال سے ڈیفرنٹ آہ زمانوں میں ایک کاروبار کی صورت میں ہی رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جہاد میں مالِ غنیمت بھی ہے عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ ایک کاروباری منڈی جو ہے یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے حتیٰ کہ پرانے زمانوں میں بھی صدیوں پرانے زمانوں میں بھی یہ آہ پرانے زمانوں کو قید کرتے تھے پھر ان کی نلامی کرتے تھے پیشتے تھے یعنی اس حد تک گردگی ہے اس میں اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کام اور آج تو پھر اس میں وہ جو اسلے کا کاروبار ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے ڈرگز کا جو کاروبار ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے اور پھر جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یعنی آج اگر فرض کیجئے امریکہ یا چین یا کوئی اور دیش یا پاکستان کچھ جہادی گروپوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے کل یہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر پرسوں وہ ملک بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی اور کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر یہ واپس ہونی ملکوں کے آلہ کاروبار جاتے ہیں یعنی یہ کوئی اس میں بلیک ان وائٹ نہیں ہے یعنی کاروبار میں یہ جو سودے بازی ہے یہ نہیں ہے کوئی اصولوں کی بنیاد پر ہے اصولوں کی بنیاد پر بائی داوے کاروبار ہوتے بھی بہت ہی کام ہیں وہ تو مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ کاروبار بھی ایسا ہی ہے فرض کیجئے اگر امریکہ کو میڈل ایس میں یا فانستان میں کبھی کوئی گروپ جیسے مجاہدین ہوتے تھے وہ چاہیے تھے تو انہوں نے بلینز ڈالر وہاں پر پھینکے روسیوں کو بگایا اور بہت سارا کام کیا اچھا پاکستان بھی اس میں اپنے فائدے لیتا رہا اور جب نہیں چاہیے تو وہ پھر اپنے طور پر لڑتے تھے کیونکہ وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے تھے وہ اپنے طور پر وہ پھر ایک مافیا بن چکے ہوتے تھے اچھا پھر امریکہ کو محسوس بھاکت نہیں ہمیں پھر ان کی ضرورت ہے یا چین کو یا روس کو یا پاکستان کو یا کوئی بھی یا ایران کو یا کوئی بھی اس ریجن میں بیٹھا ہوا جس کا یہ وہ پھر اپنے پیسے پھینکتا ہے تو پھر یہ واپس آ جاتے ہیں یعنی آج لڑائی ہے کل کاروبار ہے پھر پرسون لڑائی ہو سکتی ہے کوئی اس میں دین ایمان نہیں اور یہ سارے کا سارا جہاد دین ایمان کے نام پر ہو رہا ہے جس میں دین ایمان کوئی نہیں ہے مگر جہاد سارے کا سارا دین ایمان کے نام پر ہو رہا ہے اور یہ مکمل طور پر ایک بہت ہی ڈرٹی قسم کا ٹریڈ بن چکا ہے اور اس میں کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کتنے لوگ مرتے ہیں اور جو جیسے پاکستان میں یہ ایک نیریٹر ہم سنتے ہیں ہم نے بڑی قربانیاں دیں ہمارے اپنے ستر ایسی ازار لوگ مارے گئے ابھی بھی ہر روز لوگ وہاں پر مر رہے ہیں یہ ایک ریسنٹ اتنا خوفناک واقعہ ہے اس سے پہلے بھی چار پانچ لوگ ہر دوسرے تیسرے روز مر رہے ہوتے ہیں مگر چونکہ یہ ایک فورٹی فور سے زیادہ لوگ مرے ہیں درجنوں زخمی ہوئے ہیں اس لیے یہ بہت بڑی خبر منی ادروائز پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ ایون پاکستان کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ یہ ہر وقت ہر دوسرے تیسرے روز ہم دے ہو رہے ہوتے ہیں تین چار پانچ لوگ مر رہے ہوتے ہیں اب اس ڈرٹی کاروبار میں خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پڑی تو اب یہ سارے کا سارا جو اس کا فلت ہے وہ پاکستان کی ریاست کو بکرنا پڑ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کاروبار سے باہر آ گئی وہ بھی تو ایسی ایک طرف سے وہ اس کاروبار میں ہے دوسری وہ اتنی ہماکت انگیز باتیں کرتے ہیں آپس میں جب کبھی ہم ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہیں ان کے جرنیل ان کے آئی ایس آئی کے سرپرہ اور ایون سیاستدان کہ جی یہ تو طالبان ہیں جو افغانستان کے بہت اچھے ہیں یہ تحریک طالبان برے ہیں حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں صرف کاروبار کے موڈل کا ہوتا ہے جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرتا ہے اچھے صرف یہ طالبان یا طریقہ طالبان یا دائش کو ہی ہم اکیلے ذمہ دار نہیں ٹھرا سکتے ہیں یہ خود ریاستیں ذمہ دار بھی ہیں وہ بھی ان کو یوز کرتی ہیں وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کاروبار ملے گا تو ہم پھر آگے چلیں گے تو اس میں سارے ہی اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں ریاستیں بھی مذہبی گروہ بھی اور ان کو چلانے والی بھی اور بھی یہ کاروبار ہے اور بڑا ہی کبھی کاروبار ہے چین کے نائب وزیراعظم پاکستان کے دورے پہ آئے ان کی آمد کے موقع پر پاکستان کے تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند ہوئے ان کے دورہ کو کیوں اتنی اہمیت دی جارہی ہے اس پر آپ کیا تفسرہ کرنا پسند کریں گے دیکھئے چین کے نائب وزیراعظم پاکستان پہنچے یعنی وزیراعظم بھی نہیں تھے نائب وزیراعظم تھے اور چین میں اصل جو پاور ہے وہ صدر کے پاس ہوتی ہے چین کا وزیراعظم کو بہت امپورٹنٹ نہیں ہے چین کے اندر چین کی کیمنس پارٹی کے اندر شاید ان کے وزیراعظم سے زیادہ امپورٹنٹ تو ان کا وزیرا خارجہ ہوتا ہے لیکن یہ ابھی چین کے نائب وزیراعظم آئی ہے تو ظاہر ہے پاکستان ایک کمزور ملک ہے کوئی بہت بڑی ایکانومی تو ہے نہیں اور چین ان کو کافی مفادات پھر سے دینا اس نے شروع کیا ہے کیونکہ چین کو امران خان کی سرکار سے یہی تھا مسئلہ کہ امران خان نے چین کے سی پیک کی پروجیکٹ کو برباد کیا تھا اب چین کے نائب وزیراعظم پاکستان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس کی دس سالہ کوٹ ان کوٹ سالگیرہ کے لیے پاکستان پہنچے تو مطلب انہوں نے دو دن کی سرکاری چھٹی کر دی پاکستان یعنی بڑی یہ مزایہ بات ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے کہ چین کے سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں جو رشتے ناتے تھے وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف شباز شریف چین میں سر ہوا کرتے تھے یہ ان کے ٹولے سے شروع ہوئے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ چینی سائیڈ پہ بھی اور پاکستانی سائیڈ پہ بھی کافی کرپشن ہوئی اور یہ کوئی مطلب انیوجل بات نہیں ہے چین نے جہاں کہیں بھی اس طرح کے کاروبار کیے ہیں اس میں کرپشن تو ہوئی ہے کرپشن تو خیر ہوتی ہی ہے سٹیٹ سائیول پہ اب تو پوری دنیا میں وہ چل دی ہوتی ہے صورتحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن دس سالہ یہ سالگرہ ہے سی پیک کی اس سلسلے میں یہ لوگ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں پاکستان کی دوسرا بڑی مشکل سے شباز شریف نے پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ نے چین کے ساتھ تعلقات بحال کی ہے چین بہت نراستہ اور عمران خان کے جانے کی ایک یعنی اقتدار سے ہٹنے کی بڑی وجہ عمران خان نے جو ڈی ریل کیے تھے تعلقات چین کے ساتھ وہ ہے تو برحال اس کو اس لیے اہمیت دے جا رہی ہے کہ ابھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا کچھ آہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس ایگریمنٹ سے پہلے ہی چین نے غالبین کو پانچ آہ ارب ڈالر فائف بلین ڈالر پاکستان کی ڈوبٹی ہوئی ایکانومی کو بچانے کے لیے دیئے تھے اور چین بڑی سخت شرائط لگاتا ہے چونکہ چین کو پاکستان کے سسٹم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یہ جو پاکستان کی آرمی کے اندر بھی لڑائی ابھی تک چل رہی ہے یہ بھی ان فیکٹ آہ چین اور ویسٹ کی لڑائی ہے آئی ایم ایف جو ویسٹرن ممالک کا ایک آہ ایک ادارہ ہے مینلی وہ اور چین کے سی پیک کی لڑائی ہے عمران خان ویسٹرن سائٹ پہ ان کے مفادات کو سیکیور کرنے کے فیس ہیں فرنٹ فیس ہیں اور یہ شباز شریف اور زرداری یہ چین کے انٹرسٹ کو پاکستان میں آہ پریزرو کرنے کے یا پورٹیکٹ کرنے کے فیسز ہیں اور پاکستان آرمی بھی ڈیوائیڈ ہے انہی دونوں بلوکس میں یہ ہے سارے کا سارا کھیل اور یہ جو ہم تماشے پاکستان آرمی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک سو دو لوگوں کو وہاں سے فائر کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے بڑے بڑے افسرز کو اور کبھی ایکشن لیے جاتے ہیں عمران خان کو گرفتار نہیں کر پاتے یہ بڑے سٹیک ہولڈرز اس میں انوالڈ ہیں ایک طرف امریکہ اور ویسٹرن بوریڈ انوالڈ ہیں اور دوسری طرف چین ہے اب روس بھی کوئی چین کے ذریعے تھوڑا سا انٹریکٹ وہ بھی آ چکا ہوا ہے کھیل میں اور تیسرے جو ہیں وہ یہ جو میڈل ایس کے جو ممالک ہیں جی سی سی کنٹریز خاص طور پر سعودی عرب وہ تو خیر عمران خان سے ڈائریکٹ پروٹوکال کے اشیوز پہ بہت ناراض تھے تو یہ سارے تناظر میں چین کے نائے وزیراعظم کا اہمیت دی جا رہی ہے چین کو اشورس دی جا رہی ہے کہ آپ اب واپس آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ پاکستانی ریاست کے اشیوز میں اور پاکستانی ریاست اب آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے یہ امریکہ کو ویسٹن ورلڈ کو میسیج ہے کہ بھئی ہم چین کے ہاتھوں اب مکمل طور پر جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ اب جانے والی ہے بکاوز ان کے جانے کا ٹائم ہے اور کس طرح آگے کارڈ ویسٹن ورلڈ بھی کھیلتی ہے اور چین بھی کھیلتا ہے تو یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے لیکن یہی اس کا کنکلوسیو میرا جملہ ہے اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے چین کے نائے وزیراعظم کے دورہ کو کہ چین کو ایک میسی دیا جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہے چین یہ چاہتا تھا کہ جو چین نے ریسینڈلی پاکستان کی مدد کی پاکستان مکمل طور پر کھل کے اپنی وفاداری کا اظہار کرے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اپنے بیانات میں اور اپنے انٹرویوز میں بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان نے چین اور علب ماموالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اس پر تبصرہ کیجئے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ شباز شریف نے ابھی ریسینڈلی دو تین شہر انٹرویو دی ایک تو پاکستان کے صحافی سلیم صافی کو اور دوسرا انٹرویو غالباً مجھے یاد نہیں پڑا میں نے وہ بھی خیر دیکھا تھا یاد آ جائے گا کہ ان کو دیا تھا تو وہ ابھی ان کی حکومت وہ ڈیزول کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں تو انہوں نے یہ دو تین انٹرویو دی ہے پھر وہ ان کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھے اور سٹیٹمنٹس بھی ان کی سنی وہ یہ بات بھار بھار کر رہے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر ہیڈ او دا سٹیٹ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں چونکہ یہ انٹرنیشنل بات ہے یہ ملک کی انٹرنل پولٹکس کی بات نہیں ہے صرف وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ اور ارم ممالک کے ساتھ عمران خان نے تعلقات خراب کی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ امریکہ کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کی ہیں یعنی شباز شریف یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ چین اور ارم ممالک کا کہہ رہے ہیں تو اب ظاہر ہے چین بھی نہیں چاہے گا اور ارم ممالک بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات کی جائے اگر وہ نہ چاہتے تو شاید شباز شریف کبھی کھل کر یہ بات نہ کرتے اب میں اس سے یہ میسے لے رہا ہوں کہ یہ چونکہ صرف پاکستان کے انٹرنل پولٹیکس کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز کی بات بھی ہے اور یہ ان دیشوں کے ساتھ پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز کی بات ہے جو پاکستان کے لیے بہت سینسٹیف ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے روایتی طور پر اچھے تعلقات رہیں اگر شباز شریف یہ نام لے رہے ہیں اور یہ نام لینا چین کو اور عرب کنٹریز کو اچھا نہ لگتا تو شباز شریف نام نہ لیتے کیونکہ شباز شریف کی طرف سے ان دیشوں کے نام لینے سے اگر وہ دیش نہ چاہتے تو ان دیشوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے لیکن مجھے یہ میسنج ملتا ہے کہ ان دیشوں کی طرف سے شباز شریف کو گرین سگنل ہے کہ آپ یہ کہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے واقع ہی ان کے ساتھ تعلقات خراب کی ہے تو یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے یہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے مگر officially prime minister کی طرف سے یہ کہنا یہ بہت important بات ہے اور یہ ان دیشوں کی رضا مندی کے بغیر ایسا شباز شریف نہیں کہہ سکتے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نہیں کہہ سکتے دوسرے دیشوں کے نام نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا اگر دوسرے دیش یہ پسند نہ کریں کہ جی شباز شریف کو ہمیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے تو شباز شریف ایفورڈ نہیں کرتے ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا تو وہ یہ جو نام لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو green signal ہے ان دیشوں کی طرف سے اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اب وہ officially confirm کر رہے ہیں کہ واقعی تعلقات خراب کیا تھے چلی امران خان اپنے بیانات میں تو امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو بظاہر ان کا جو ایجنڈا ہے وہ امریکہ مخالف نظر آتا ہے تو حکومت جو ہے وہ اس بات کو لے کر کیوں نہیں زور دیتی آپ اس پر کیا رائے دیں گے ابھی میں نے اسی مسئلہ پہ ابھی پیچھے تھوڑی سی بات کی لیکن میں تھوڑی اب بات کو کھولتا ہوں وہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب اسی لیے میں نے جیسا پیچھے کہا یا پاکستان کی جو باقی political elite ہے وہ زیادہ زور اس بات پہ نہیں دیتی کہ امران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کی ہے اور امران خان بھی چین اور جو ارم مالک ان کا ذکر نہیں کرتے وہ امریکہ سے غلامی امریکہ کے غلامی سے نکلنے کی بات کرتے جب وہ غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ان کا مقصد چین کی چین کے شکنجے سے نکلنے کی بات ہے مگر پاکستان میں ایک تو چین مخالف جذبات نہیں ہے اس لیے پولٹیکلی امران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا پاکستان میں پولٹیکلی امریکہ مخالف جذبات ہیں سینٹیمنٹس ہیں تو اس لیے یہ بڑی سہودت والی بات ہے درحقیقت امران خان امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واج کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں پاکستان کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان امریکی بلوک کے ساتھ رہے ہیں چائنیز بلوک کے ساتھ جڑے رہنے سے پاکستان کو ان در لانگ رن کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا پاکستان ڈیٹ ٹرپ میں جو چین کا مشہور ہے ڈیٹ ٹرپ اس میں پنسے گا امریکہ سے پاکستان نے بہت سارا اثرہ لیا ہوا ہے اس کا جو رینویشن ہوتی ہے اس کے جو پیکجز ہیں پھر آئی ایم ایف بھی ہے وہ پاکستان کو امریکہ کی ویسٹن بلوک کی زیادہ ضرورت ہے امران خان اس حوالے سے زیادہ پاکستان کے لیے بہتر ہے میں اگر اس کو صحیح انیلائز کرنا چاہوں تو صورتحالی ہے مگر چونکہ امران خان لائک آدمی نہیں ہے انفرچنیٹلی he is not a good administrator بہت ہی نلائک آدمی ثابت ہوا ہے وہ امریکہ کے مفادات کو بھی پاکستان میں پورٹیکٹ نہیں کر سکتا اور پاکستان کو بھی پورٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ورنہ تو وہ اسی لیے لائے گیا تھا 2018 اس کی گورنمنٹ اسی لیے بنائی گئی تھی اور وہ اتنی بھری طرح نقام ہوا کہ نہ امریکہ سے کچھ لے سکا پریکٹیکلی اور جن سے کچھ ملتا تھا یعنی عرب ممالک سے اور چین سے وہ بھی گوا دیا اچھا عرب ممالک اس وقت بہت بیلنس کھیل رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ان کے اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں وہ اس کھیل میں نہیں ہیں وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عمران خان ہو یا شباز شریف ہو یا عاصف زرداری ہو کون بہتر تمیز کے ساتھ ڈیل کرے گا عرب ممالکہ تو صرف پاکستان کے ساتھ اتنا ہی ریلیشنشیم ہے وہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں وہ اپنے حساب میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ریجیم کو ان کا اپنا حساب ہے لیکن چین اور امریکہ ایک دوسرے کے اس وقت رائیول لری فورسز میں بہت بڑھ چڑھ کر رہے ہیں تو عمران خان امریکہ سے نکلنے کی یعنی امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتا ہے امریکہ مخالف جو پاکستان میں سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہوا دیتا ہے امریکہ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے امریکہ بہت پرانا اس کھیل کا کھلاڑی ہے اگر امریکہ کو پاکستان تو کیا دنیا کے کئی ملکوں کی ریجیم برا بلا بدا کہتی ہیں لیکن امریکہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر جو عوام کے جذبات ہیں ان کی بیس پہ اگر حکومتیں یا پاکستان کی حکومت کہتی ہے یا پاکستان کی سابقہ حکومت کہتی ہے امریکہ اس کو مائن نہیں کرتا امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے انٹرس واش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں وہ یہ بلیم لینے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ کو اس طرح کے نیریٹیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ایک لیول پہ امریکہ کو برا کہیں دوسری لیول پہ امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے تو امران خان یہ کام کر رہے ہیں جس سے نہ امریکہ کو کوئی پرابلم ہے اور امران خان کی پولیٹیکل جو کنزمچن ہے وہ بھی ٹھیک چال رہی ہے اسی لیے تمام تر مسائل کے باوجود امران خان کو ابھی تک ٹھیک سے گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے آئی ایم ایف ہے اب آئی ایم ایف بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے گھوڑے کو بھی بچانا ہے یعنی امران خان کو پاکستان کی سوٹے حال میں اور دوسری طرف ہمیں پاکستان کو بالکل ڈوبنے بھی نہیں دینا کیونکہ یہ ڈوب بھی گیا تو یہ ایک ایشوی ہے ہمارے لیے تو وہ بھی بڑے طریقے سے چل رہے ہیں اگر ان کا گھوڑا امران خان کو تھوڑا سا آگے ریس میں آگے چل سکا تو وہ اس کو بھی چلا لیں گے اگر وہ چلنے کے قابل نہ رہا گرفتار ہو گیا تو وہ کوئی بات نہیں وہ پھر زرداری کو بلاول کو ایون شریف خاندان کو وہ ان کو بھی آن بورڈ لیں آئیں گے تو وہ وہ اپنے طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا چلیے مطلب جو بھی صورتحال ہوئی ہم کابو کری لیں گے صورتحال کو وہ اس لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور امران خان امریکہ مخالفت کے نعرے لگا رہا ہے امریکہ کے مفادات کو آہ پروٹیکٹ کرنے کے باوجود اور چین اپنا کام کر رہا ہے تو یہ گیم ایسی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی بلاک این وائٹ ہو کوئی زرلٹ ہو بان یہ ایسے ہی چلتی رہے گی چلیے اب تھوڑا سا تفسرہ پاکستان کی آنے والی سیاسی صورتحال آپ کو کیسے دیکھتی آنے والے دنوں میں دیکھیں جب آپ کا میرا یہ ریکارڈ شدہ شو جب یہ جائے آن ہیئر کوئی پتہ نہیں یہ امران خان گرفتار ہو جائیں چونکہ ان کو توشہ خانہ کیس میں بھی بلایا گیا ہے کینیڈا اور پاکستان کے وقت کا ویسے ہی فرق ہے ہم ادھر جو آج بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں آلریڈی بارہ تیرہ گھنٹے کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے تو وہ ہم سے آگے ہیں تو وہ کوئی پتہ نہیں ان کو گرفتار کر دیے جائے میری رائے میں ان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا حکومت شباز شریف لگتا یہی ہے اپنے اتحادیوں کی رائے کے ساتھ توڑ دیں گے بارہ گستے پہلے پہلے یعنی ڈیزول کر دیں گے اور اس کے بعد کیر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی پھر الیکشن جو ہے وہ تین مہینوں کے اندر ہونے ہیں لیکن اس میں بھی کئی ifs and buts ہیں وہ بھی پھر ساتھ ساتھ چلیں گے وہ ifs and buts جو ہیں میں ہر بار آپ سے بہتشید کرتے ہوئے کہتا ہوں وہ تیل دیکھو تیل کی دھاہر دیکھو والی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میری ذاتی رائے میں اگزیکٹ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کا کتنا پریشر آتا ہے امریکہ کا کتنا پریشر آتا ہے انٹرنیشنل کتنا پریشر آتا ہے ان کی فوج کے اندر جو ڈیویجن ہے پاکستان کی فوج کے اندر جو ڈیویجن ہے اس کے کیا ارزلٹس نکلتے ہیں کون سا پلڑا آج بھاری ہے کل نہیں بھاری ہوگا تو یہ وہاں پہ بالکل جیسے کہتے ہیں دہاڑی دار منٹیلیٹی جو ہوتی ہے کہ کل جو کمانا ہے وہی کھانا ہے تو وہ جو کل آتی ہے اس کے مطابق پھر ان کے فیصلے ہوتی ہیں ایک لانگ ٹرم بھی پلاننگ کر کے انہوں نے رکھی ہوتی ہے ایک چھے مئنوں کی سال کی مگر وہ پائیدار پلاننگ نہیں ہے اس کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ کل کیا ہوگا پھر وہ چینج ہوتی ہے صورتحال تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو ہم کئی ہفتوں سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہے عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑی وہاں پہ خبر ہے سب سے بڑی لوگوں کی ایک ایک سائٹمنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ بھی گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے میری رائے میں وہ گرفتار ہوں یا نہ ہوں وہ بہت اس سے فرق نہیں پڑھنے والا فرق انٹرنیشنل جو سینیریو ہے چونکہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے ایک اکنومیکلی بھی پولٹیکلی بھی اور سوشل فیبرک بھی اس کا کمزور ہے اس سارے کانٹیکس میں پھر وہ سارے جو فیکٹرز ہیں اٹ پلے اور وہ جب سارے فیکٹرز ہر روز ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے وقت پہ یا نہیں ہوں گے تو یہ تو پھر الیکشن کے دنوں میں ہی پتا چلے گا جا کہ ہمیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چونکہ شواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں بارہ آگست سے پہلے پہلے اسمبلی ڈیزول کر دوں گا تو اسمبلی ڈیزول ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے ہم آنے والے ہفتوں میں شوز میں جائزہ لیں گے چلیے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سویڈن میں قرآن پاک کو کئی بات جلایا گیا پھر ڈنمارک میں بھی ایسا واقعہ ہوا تو اب ڈنمارک مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کو روکنی کی خاطر اقدامات کرنے پر گوھر کر رہا ہے تو ایک طرف تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس میں لوگوں کی دلازاری کا معاملہ ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ظاہر ہے فیلنگز ہرت ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں بیلنس کیسے آ سکتا ہے اس پر تبصرہ کیجئے دیکھیں دنیا نے مجھے لگتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کافی انجوائی کر لیا اب دنیا ایک سوشل آہ کلب بن گیا ہے ایک گلوبل ویلیج ہے ہمارا جو یہ ظاہر پہلے ہمیں نظر آنے والا جو پلینٹ تھا اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آہ مطبع ایک فلائٹ کینیڈا سے آسٹریلیا میں ڈیرھ دن کے اندر پہنچ جاتی ہے تو یعنی وہ پوری جو جو ہمارا یہ جو پلینٹ ہے یہ وہ ایک ڈیرھ دن کی اب کھل کہانی رہ گیا ہے کہ آپ ایک سے ڈیرھ دن میں دنیا کے ایک حصے سے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا سکتے ہیں تو جب چیزیں اتنی زیادہ قریب آ جائیں اور ماس مایگریشن ہو جائے یعنی ہمارے اب کینیڈا میں دنیا بھر کی جو قومیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آ چکی ہیں پھر ظاہر ان کا اپنا بیگج بھی ساتھ آتا ہے ان کے اپنے جذبات بھی ساتھ آتے ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بلیس فیمی لا ہے یہ بیٹش راج میں برطانیہ وہاں پہ لے کر آیا تھا چونکہ وہاں پہ کیا تھا ہندو مسلم تھے اور بھی گروپس تھے کرشنز بھی تھے چونکہ پہلے پرچگیز وہاں پہ گئے بھارت کی درتی پہ پھر یہ آہ بریٹس گئے تو پھر یہ بہت زیادہ کنورجن ہوئی وہاں پہ تو پھر یہ ہم ہیں تو ایک ہی کیمیسٹری کے لوگ میں یعنی جو مسلمان وہاں پہ کانورٹ مسلمان ہوئے سب ہندووں سے آئے پھر کرشنز بیونی میں سے آئے سرکھ بھی بنے ہندووں سے ہی نکلے تو پھر سب ایک دوسرے کے ایک ہی ڈی این اے کے لوگ ہیں ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں تو پھر جذباتی بھی ہم ایک ہی لیول کے ہیں اور ٹچی بھی ہم ایک ہی لیول کے ہیں ایک دوسرے سے ہم دکھی بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ شیئر بھی کرتے ہیں تو پھر جب انگریزوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں اپنے مذہبی فرقوں کے حوالے سے لیکن جہاں ان کے مسالے ایک ہیں کھانے ایک ہیں کلچر ایک ہے وہاں یہ خوش بھی رہتے ہیں تو ان کی لڑائیاں بہت ہو جاتی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ جو ان کی عقیدیں ہیں تو انہوں نے بلیس فیمی لوہ چونکہ جو بھی سرکار ہوگی ان کے لیے سب سے بڑا مسائی ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے اب اسی طرح سویڈن میں ڈینمارک میں انگلنڈ میں امریکہ میں کینیڈا میں وہ گلوبل سماج بنتے جا رہے ہیں اب یہاں پہ کوئی تیس چالیس سال مغربی دنیا نے جوائی کیا فیڈم اف ایکسپریشن یہ تو ان کے جو تھے سب سے عزیز وہ تو حضرت عزہ تھے تو جیسز کے خلاف بھی کوئی ان کے بارے میں بتمیزی بھی لوگ کر جاتے تھے ان کے اپنے ہی لوگ تو ان کے فیڈم اف ایکسپریشن تھا تو وہ شٹ اپ کال دے جاتے تھے کہ نہیں ہم نہیں برداش کریں گے اچھا اب یہ دوسری کمیونٹیز آتی جا رہی ہیں خاص طور پر مسلمان کمیونٹی تو وہ کافی جذباتی ہیں وہ پھر جیسا ہم نے دیکھا کہ سویڈن کی ایمبیسی پہ کے باہر عراق میں ایک خوفناک اٹیک ہوا ایک افریقہ کے ملک پر اٹیک ہوا پاکستان میں بڑے خوفناک جلسے جلوس نکالے گئے ایران میں نکالے گئے بہت سارے اسلامی ملکوں میں نکالے گئے جب سویڈن میں قرآن شریف کو ریسنٹلی جلایا گیا پھر میرا خیال اوپر تلے دو واقعات ہو اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اب ڈینمارک میں ہوا تھا اب ڈینمارک سویڈن چھوٹے ملک ہیں ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر اب لاکھوں کی تداد میں مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ بھی پھر ایک ریاکشن آتا ہے اچھا پھر ان کا ریاکشن آتا ہے تو پھر یہ جو مطلب ان کے اپنے وائٹ کاکیشن جو ان کے اپنے گروپ ہیں جن کو کوٹ ان کوٹ رائٹ ونگر کنزرویٹرز بولا جاتا ہے وہ بھی پھر ریاکشن کا اظہار کرتے ہیں تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے گورنمنٹوں کے لیے سرکاروں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سارے ساغہ کو کنٹرول کرنا اب ڈینمارک نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی ہم اس کو وہی بلیس فہمی لاو والی صورتے حال لائیں اب ہم اس کو کنٹرول کریں یعنی کوئی بھی کسی کی مذہبی کتاب کو نہ جلا سکیں یعنی وہ فریڈم آف ایکسپریشن والے وہ جو تھے تیس چاریس سال والے جو لاوز تھے اب اس پہ یہ بلیس فہمی لاو لائے جائیں گے اب میں بھی سمجھتا ہوں بنیادی طور پر کہ آہ مطلب اچھا ہی ہے کہ اب ہم سب لاکھوں کی تداد میں ہر مذہب کے لوگ ہر ملک میں اب رہ رہے ہیں تو اب بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جو کلاسیکل فریڈم آف ایکسپریشن کے ہیں وہ آپ ایکسرائز کر سکیں کوئی نہیں مانتا بانتا اب اپرینٹلی کس میزہدی میں ہم آ گئے مارڈن ہو گئے سوشل میڈیا آ گیا بڑی مارڈن ٹیکنالوجی آ گئی مگر سوچ ذرا اب بیک وٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اب برداشت نہیں ہے اس لیے کہ لاکھوں کی تداد میں سارے گروپ وہ ہر ملک میں رہ رہے ہیں کوسمو پولٹین ڈینس کوسمو پولٹین سیچویشن جو ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اور پھر جو جو سرکاریں ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا اس کو مینج کرنا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کا حل یہی ہے جو اب ڈینس مارڈ نکال رہا ہے جس طرح کے گلوبل ویلج بنتے چلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اب سلوشن کوئی نہیں ہے ہاں یہ ایک بات تیہ ہے کہ جیسے مطبع مسلمان برادریاں مختلف ملکوں میں ہیں وہ اس سرسرہ میں پرشان ہیں کہ بھئی ان کے مذہبی عقائد کو اٹیک کیا جاتا ہے تو میری ان سے بھی اب یہی ہے کہ بھئی وہ بھی اپنے نیریٹم میں ہر کسی کو کافر کہے کہ کافر ان کے نیریٹم میں بھی تو ہے نا مسلمان برادریاں کے بھی کہ وہ بھی کافر جو ہے ایک ڈراغٹری طور پر یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی پہلی اس کام کو ختم کرنا ہوگا جب انہیں سپیس چاہیے جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی وہ انسلٹ پرداشت نہیں کریں گے تو ان کو بھی پھر کرسچنز کو ہندووں کو سکھوں کو جتنے نان مسلمز ہیں ان کو کافر کہنے کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا مطلب تو کوئی گروہ یہ چاہے کہ بھئی اس کو مکمل طور پر اکاموڈیٹ کیا جائے جیسے یہ ہے کہ شروع شروع میں ہمیں بھی یہ پرابلم ہوا مجھے ذاتی طور پر کئی سال پہلے اسلاموفوبیا جب یہ ٹرمنالوجی آئی تو میں نے بھی سوچا کہ بھئی یہ کیوں اب یہ اس طرح کی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں اب وہ اسلاموفوبیا اسٹیبلش ہو چکا ہے اب ایک ریالٹی بن چکا ہے ہم پہلے یہ ہی تھا کہ یہ پلٹیکلی اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا اس ٹرمنالوجی کو اب وہ ایک ایکشن ریاکشن کے چکر میں اب بہت سارے ایسے واقعات ہوئے مسلمانوں پہ دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوئے کہیں پہ کوئی گاڑی ان پہ چڑھ دوڑا اب یہی مسئلہ آپ اٹھا لیجئے جرمنی میں انگلینڈ میں بہت سارے ملکوں میں مسلمان ایکسٹریمیس پی امریکہ میں بھی یہ بھی گاڑی لے کے چڑھ دوڑے کافروں کے اوپر کہ جی یہ کافر ہیں ان کے اوپر تو اب یہ پھر اگر ایکول سپیس سب کچھ آئیے تو سب کو پھر ایکول سپیس دوسروں کو بھی دینی پڑے ایکولی سینسٹیف آباؤڈ ایچھا ہاں ایسا نہیں ہے کہ بھئی مطلب آپ کے جذبات کو کوئی ہرٹ نہ کرے اور آپ دوسروں کو کافر کہتے ہوئے ہرٹ کرتے پہ رہے تو میرا خیال ہے کہ اب حکومتوں کو اس طرف جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جی چلیے جی آپ کے بارے میں ہم بہت اکاموڈیٹیو ہیں دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ آپ بھی دوسروں کے بارے میں ایکولی کاموڈیٹیو ہوں تب ہی یہ سما جا کے جا سکیں گے آج کا تاہر گورا شو بلا تکلوف میرے ساتھ دیکھنے کا پہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پیپول یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی